الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آلکا و سحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبیش اللہ وعلی آلکا و سحابکا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر دروت پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد رمضان المبارک کے بابر قتل محات مدنی چینل کے ساتھ الحمدللہ اس و جل مدنی چینل کی زبردست لائیو ٹرانسمیشن براہ راست دن رات کی خصوصی طور پر جاری و ساری ہے ہمیں نہ صرف علم دین کا خزانہ مل رہا ہے بگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً بہت زیادہ ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے نیکی کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچاتے چلے جائیے اللہ کی رضا والا کام ہے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور آج اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے زندگی سمارے ہم ٹکنالوجی کے معاملات کے حوالے سے دیکھتے ہیں دیکھئے پوری دنیا میں ایسے حالات ہو گئے کہ دنیا کا بیشتر حصہ لوگ ڈاؤن میں چلا گیا کاروبار تعلیمی دارے زندگی کے دیگر جو کام تھے وہ بند ہو گئے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا لفظ اہم ترین ہو گیا یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے کچھ دور رہے ایک دوسرے سے ملنا اکٹھا ہونا اس کی ممانعت ہو گئی لیکن ایسے وقت میں مدنی چینل کے ذریعے قرآن و سنت کی عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی اپنے عظیم مقصد یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہم نے اس کو پرسو کیا مدنی کام جاری رہا ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں تیس ہزار سے زیادہ چینلز ہیں اور ان کی اہمیت ورلڈ وائیڈ بڑھ گئی میڈیا کی اہمیت بڑھ گئی کیونکہ ملنا گیترنگز میں جانا یہ تو نہیں رہا لوگ گھروں کے اندر تھے تو اب جب گھروں میں ہیں تو پھر وہاں پر ظاہری بات ہے میڈیا سوشل میڈیا ان چیزوں کو زیادہ دیکھیں گے ویورشپ یعنی چینل دیکھنے والے لوگ بڑھ گئے اب دیکھا جا رہا ہے کہ بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ ہے دیکھئے گناہ تو گناہ ہے لیکن ان بابرکت ایام میں اگر گناہ کیے جائیں تو یہ بہت زیادہ برا ہے عداد و شمار یہی بتاتے ہیں کہ ورلڈ وائیڈ یعنی عالمی سطح پر ٹی وی دیکھنے والوں میں بہت بہت اضافہ ہوا ان حالات میں الحمدللہ سو جل مدنی چینل نے آپ کو بہترین آلہ سوپروائز شرعی تقاضوں کے مطابق بہت سے پروگرامز وہ آفر کیے لائیو ٹرانسومیشن کا ہمارا دورانیاں بہت زیادہ ہے اور آپ کو رمضان المبارک میں صحیح انداز سے زندگی گزارنے کی بہترین رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے اور بالخصوص اس بات کو مدنی نظر رکھا گیا کہ ہر چیز کریڈبل ہو اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ یہ ایک زبردست ایجاد ہے ہمارے معاشرے کے ہر ہر شعبے کو انٹرنیٹ نے بدل کے رکھ دیا ٹکنالوجی انسانی زندگی کو کمفرٹ دیتی ہے آرام پہنچاتی ہے کام کے طریقے کو آسان کر دیتی ہے پہلے ہاتھ والے پنکھے سے ہوا لی جاتی تھی پھر چھت والا پنکھا آ گیا اور پھر کھانا گرم کرنا ہوتا تھا تو پہلے ہنڈیا پہ گرم کرتے تھے پھر چولا آ گیا اور اب مایکرو ویو اوون تک بات پہنچ گئی پنکھا آگے بڑھتا بڑھتا کولر سے ایسی تک پہنچ گیا اور اسی طریقے سے یہ اپرچونٹیز انٹرنیٹ ہمارے لیے لے کر آیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے دور دور بہت دور رہنے والے لوگ ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست ان کا آپس میں کمینکیشن ہوا رابطہ ہوا اور پھر یہ انٹرنیٹ اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی یہ تو کام کرتا رہتا ہے اور اسی طریقے سے کاروبار میں اس کی اہمیت کتنی ہے یہ دیکھا جائے پکچرز اور ویڈیوز اگر شیئر کرنی ہو تو آبیسلی ہم ان تمام پہلوں کے مصبت کی آج بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے پوزیٹیویوز کی کہ انٹرنیٹ کا مصبت استعمال کیا ہے اور اب ایک ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دم خود سے ہو گیا انٹرنیٹ یہ بہت زیادہ انجینئرز ٹیکنیکل پرسونلز کی دن رات کی محنت سے پوری دنیا میں یہ نظام پھیلا اور اب یہ چل رہا ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کیونکہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو کومبیٹ کیا جاتا ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو سکس سب میرین کیبلز ہیں سمندر کے نیچے ایک بہت بڑی تار ہوتی ہے اس کو سب میرین کیبل کہتے ہیں یہ مختلف ملکوں کو آپس میں ملاتی ہے ان تاروں کے ذریعے انٹرنیٹ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچایا جاتا ہے پہلے ٹیلی فون کی ٹریفک ان کے اوپر آتی تھی لیکن اب جو موڈرن کیبلز آئیں جن کو فائبر آپٹک کہا جاتا ہے فائبر آپٹک سے مراد یہ ہے کہ یہ تاریں چھوٹے چھوٹے گلاس سے بنی ہوتی ہیں بہت سنسٹیف اور ریڈییشنز اس گلاس کو کلائیڈ کرتی ہیں اور ڈیجیٹل ڈیٹا اور ٹریفک جس طرح ہماری سوپر ہائیوے ہوتی ہے جس کے اوپر گاڑیاں ٹرک ٹرانسپورٹ چلتی ہے اسی طریقے سے ان تاروں کے اوپر انفرمیشن چلتی ہے ڈیٹا چلتا ہے انٹرنیٹ چلتا ہے اور یہ سپیڈ آف لائٹ جو ہے اس کی اوپر ہم یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو ہزار انیس میں کیا ہوا کہ چھے بڑی تاریں جو دنیا سے پاکستان کو ملا رہی ہیں انٹرنیٹ والی تاریں ان میں سے دو تاریں آف لائن ہو گئی کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو انٹرنیٹ پاکستان میں صحیح طریقے سے آنا بند ہو گیا رپیر کیا گیا اس کو اور پھر دوبارہ انٹرنیٹ ٹرافک نے کام شروع کیا تو انٹرنیٹ پہت پہت بڑا نظام ہے جس کو اگر آسان انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں تو دنیا کی مختلف کمپنیز سرکاری اور پرائیوٹ ادارے یونیورسٹیز اور دیگر ارگنیزیشنز جو کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں رابطہ یہ ایسے نہیں ہو جاتا بلکہ دیرہاں میس کیبلز ان کی بہت زیادہ تاریں ہیں کمپیوٹرز ہیں ڈیٹا سینٹرز ہیں راوٹر ہیں مشینے ہوتی ہیں سرورز ہیں ریپیٹرز ہیں سیٹلائٹس ہیں وائ فائی ٹاور آپ نے دیکھے ہوں گے ٹاور لگے ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے تو جس طرح سمندر میں بحری جہاز چلتے ہیں ہوا میں ہوای جہاز چلتے ہیں اسی طرح ان تاروں کے اوپر انٹرنیٹ کی ٹرافک چلتی ہے ڈیٹا کی ٹرافک چلتی ہے جو ہمارے گھروں میں ہمارے دفاتر کے اندر انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ کب اجاد ہوا اور کس طرح اس کی ابتدا ہوئی اچھا یہاں دیکھئے ٹکنالوجی اتنی بڑی ہے یہ انٹرنیٹ کی کہ کسی ایک بندے کو اس کا کریڈٹ ہو سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے it's a whole system یقینی طور پہ درجنوں سائنس دانوں اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی یہ مشترکہ کوشش سے ممکن ہوا اور آج جو انفومیشن سوپر ہائیوے ہے اس کے اوپر یہ ٹرافک چل رہی ہے بہرحال انیس سو ساٹھ میں پہلی مصبت پیشرفت شروع ہوئی یوں سمجھئے انٹرنیٹ کا آغاز ہوا اور نائنٹین سکسٹی نائن میں پہلا میسج وہ ڈیلیور ہوا اور نائنٹین سیونٹی میں یہ کام بڑھتا چلا گیا اور نائنٹین ایٹی تھری جنوری ون میں بقائدہ موڈرن انٹرنیٹ کا آغاز ہوا اور نائنٹین نائنٹین میں دنیا آن لائن ہو گئی اور ورلڈ وائیڈ ویب www بھی بنا دی گئی کام کا آغاز ہوا اور آج انٹرنیٹ کا ایک منٹ آپ دیکھئے ایک منٹ میں ون ففٹی سکس ملین ای میلز ہو جاتی ہیں ٹوئنٹین نائن ملین میسجز ہو جاتے ہیں یہ ملین ایک دس لاکھ کا ہوتا ہے چار ملین گوگل پہ سرچز ہو جاتی ہیں دو ملین منٹ کی سکائپ پہ کالز ہو جاتی ہیں اور تین لاکھ پچاس ہزار ٹوئیٹس ٹوئیٹر کے اوپر ہو جاتی ہیں چار سو گھنٹے کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور آج ففٹی سیون پرسنٹ دنیا کی عبادی کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی ہے ترتالیس فیصد کے پاس رسائی نہیں ہے جس کے لئے کوشش کی جاری ہے نئے نئے جدید طریقے ایجاد کیے جارے ہیں ڈرونز کے ذریعے ان لوگوں کو انٹرنیٹ دیا جائے اور بھی کئی طریقے اس کے ایجاد کیے جا رہی ہیں تو دنیا کا ہر شعبہ آج ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے ترقی کرتا نظر آ رہا ہے آپ دیکھئے انٹرنیٹ کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سپلائی آف نالج ہے اس کو عظیم ترین ایجاد بھی کہا جاتا ہے پہلے کوئی ایک تحقیق ہوتی تھی اور اس تحقیق کے ذریعے جس ملک میں جس یونیورسٹی میں تحقیق ہوتی تھی وہ اسی جگہ پر رہتی تھی آگے پہنچنا اس کا مشکل تھا کاغذ پہ تحریر کیا جائے خط کے ذریعے بھیجا جائے پھر اس کو انٹریکشن کی جائے اب مجھے ایک چیز خط کے ذریعے ملی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو میں دوبارہ خط لکھوں گا اسی کو کہ بھائی مجھے سمجھاؤ پھر خط کے آنے میں جتنا ٹائم لگا جانے میں اتنا ٹائم لگے گا پھر اس کو آنے میں اتنا ٹائم لگے گا پھر جانے میں اتنا ٹائم لگے گا تو اتنا کچھ جو ہے یہ دیر والا کام ہے اور آج کوئی چیز ایجاد ہوئی فوراں سے پہلے اس کا جناب انٹرنیٹ ورجن آ جاتا ہے ایجاد کرنے والا انٹرنیٹ پر آگے اس کا اعلان کرتا ہے اور پوری دنیا اسے مستفیز ہو جاتی ہے جیسے اس وقت کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کا ایک اپیسوڈ دنیا میں چل رہا ہے دنیا میں تقریباً سو سے زیادہ مقامات پر ویکسینیشن کی تیاری وہ مراحل میں ہے کچھ کے ٹرائلز ہو چکے ہیں کچھ کے کلینیکل ٹرائلز جاری ہیں کچھ کے ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں پلازما میتھڈ ایک جگہ پر ٹرائے کیا جا رہا ہے پراپر ویکسینیشن بن رہی ہیں کچھ ڈرگز کو اس کے ٹائم ڈوریشن کو کم کرنے کے لئے استعمال کیا جا آپ مجھے ایک چیز ہے کہاں سے پتا چلیں انٹرنیٹ سے پتا چلیں جیسی تحقیق ہوتی ہے کچھ ہی دیر میں اس تحقیق کو پبلش کر دیا جاتا ہے دنیا کے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بڑے بڑے ریسرچ پیپرز ایسے ہوتے ہیں جن کو انٹرنیٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسل ان کو دیکھ کر سمجھیں ہاں کوپی پیسٹ کی اجازت نہیں دی جاتی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں پی ایچ ڈی کے اندر یہ شرط رکھی جاتی ہے یہ کنڈیشن رکھی جاتی ہے یہ سائن کروائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی جو تحقیق کرنی ہے وہ کسی سے کوپی نہ ہو ورنہ آپ کو ڈگری نہیں ملے گی آپ کی تحقیق اپنی ہو ہاں ان سے سیکھ لیں آپ انٹرنیٹ پہ جائیں آپ کو پرانی چیزیں مل جائیں گی ان سے سیکھیں وہ آپ کو ایک راہ بتا دیں گے لیکن آپ نے اس کو کوپی پیسٹ نہیں کرنا اسی طریقے سے فیک نیوز بلا شبہ فیک نیوز ایک چیز ہے غلط خبریں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں لیکن انٹرنیٹ کے اوپر ہر ہر شعبے کی اوفیشل ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے جس طرح زولوجی ہے یہ جانوروں کا علم ہے بوٹنی ہے یہ پودوں کا علم ہے اسی طریقے سے فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائلوجی ہے میٹیمیٹکس انجنرنگ ہے میڈیکل سائنس ایک کومیٹس ہے اور سب سے بڑھ کر میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا دین اسلام کے حوالے سے دعوت اسلامی کے ویب پورٹل کو دیکھیں اب تو دارلیف تیل سنت کے فتاواجات کتنے کسیر تعداد میں موجود ہیں مصدقہ اطلاعات کے لیے دعوت اسلامی کا آن لائن فورم ویب سائٹ سے استفادہ حاصل کرنا ضروری ہے بہت زخیم ڈیٹا ہے یاد رہے ہر شعبے کی ایک مصدقہ ویب سائٹ ہوتی ہے جس طرح ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن جس طرح دنیا کا عالمی ادارہ صحت ان کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کو آثینٹک نیوز ملے گی اسی طریقے سے آپ کو اور بھی شعبوں کی ویب سائٹس ملیں گی ذاتی ویب سائٹس ایک تعلیمی دارہ ہوتا ہے یونیورسٹی ہوتی ہے آپ کو اس کی ویب سائٹ ملے گی اس تعلیمی دارے میں داخلے کب کھل رہے ہیں اس تعلیمی دارے کے اندر امتحانات کب ہو رہے ہیں چھٹیاں کب ہو رہی ہیں آپ کو ویب سائٹ سے پتا چل جائے گا تو وہ اطلاع مصدقہ ہوگی یعنی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو صحیح اطلاع بھی مل جائے گی اسی طرح آن لائن کورسز ہیں یعنی ابھی کلاس روم لرننگ ممکن نہیں ہے چھٹیاں ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بیماری پھیل سکتی ہے تو تعلیمی دارے ہوں چھوٹی سی اکیڈمی یا بڑی یونیورسٹی سب کو آن لائن نظام کی طرف لائے جا رہا ہے اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق لوک ٹاؤن کے بعد چار سو پرسنٹ آن لائن ریجسٹریشن میں اضافہ ہوا اور دعوت اسطانی کا بھی پورا شعبہ آن لائن مدرسط المدینہ ہم نے حالات کے سمجھتے ہوئے الحمدللہ فورن سٹیپ اٹھائے وہ میکنزم ڈیوائس کیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنے اوفیشل فیس بک پیج کی اوپر بھی الحمدللہ آن لائن کورسز شروع کروائے اور کارنٹائن ہوا لوگوں نے اس سے بہت زیادہ استفاضہ بھی کیا اور پھر انٹرنیٹ کا ایک بڑا فائدہ وہ جی پی ایس ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اپنی ایکزیکٹ لوکیشن کا پتا چل جائے گا آپ نے کہاں جانا ہے آپ کو پتا چل جائے گا قریبی سٹور پہ جانا ہے پیٹرول پمپ پہ جانا ہے قریبی جو یوٹیلٹی سرویسز ہیں ان کا سوپر مارکٹ کا آپ کو پتا چل جائے گا اب یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس یہ لوکیشن کا جدید ترین طریقہ ہے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پوچھ اس سے پوچھ پھر بھی صحیح جگہ پتا نہیں چلتی تھی انسان دوسرے کا مہتاج بھی ہو جاتا تھا کوئی غلط پتا بتا دے اس پر بھی کوئی زور نہیں لیکن اب جی پی ایس کے ذریعے پوری پوری سرویسز چل رہی ہیں بہت بڑے بڑے کام اس کے ذریعے کیے جا رہے ہیں اور پھر یاد ہوگا آپ کو یا شاید نئی نسل کو تو یاد بھی نہ ہو طویل کتاروں میں کھڑے ہو کر بل جمع کرانے کا منظر شدید دھوپ میں کھڑے ہیں بل جمع کرانے گئے تو یقین ہوتا تھا کہ آج کا پورا دن تو ہمارا بل جمع کرانے پر لگے گا لیکن اب کمپیوٹر کلک کے اوپر آپ کے سارے بل فوراں جمع ہو سکتے ہیں اور پھر آن لائن شاپنگ اگر آپ نہیں جا سکتے یا آپ کو کوئی چیز پسند آئی آپ ویب سائٹ پر جائیں فیس بک پیج پر جائیں ساری ورائٹی آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو پرائس بھی پتا چل جائے گی اس پرائس کو آپ دیکھئے ایڈ کیجئے نہ نیگوسیشن کرنے کا جگڑا نہ کوئی اور بات وہ گھر میں چیز آپ کے ڈیلیور ہو جائے گی تو انٹرنیٹ کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا آن لائن آرڈر وہ ایک پیزا بنانے والی کمپنی نے دیا تھا اور آج مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے مختلف کمپنیز کا اپس میں معازنہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہی چیز کمپنی اے کتنی پرائس پر دے رہی ہے اور وہی چیز کمپنی بی وہ کتنی پرائس پر دے رہی ہے کھانا کھانے کی چیزیں بھی آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں تو یوں آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے اور پھر ورک فروم ہوم یعنی اگر آفیس بند ہو گئے تو ورک فروم ہوم کیا جائے گھر بیٹھ کر وہ تمام چیزیں اور آپ انٹرنیٹ کے اوپر بڑے آرام سے ورک فروم ہوم کر لیتے ہیں کتنا کام آپ نے کیا کب تک کام کیا آپ کی کارکردگی کیا رہی یہ روزانہ کا حساب کتاب سیٹل رہتا ہے اور ایک سموثلی کام چلتا رہتا ہے یا میں مدری چینل کے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گھر میں کام کرنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں دیگر کام وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بقاعدہ ایس او پیس بنے ہیں بقاعدہ سٹینڈرڈز بنے ہیں کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے کس طرح کام کرنا ہے آپ یوں ہی سمجھئے کہ آپ آفیس جا رہے ہیں کپڑے پہنیے اسی طریقے سے کوئی الگ جگہ چن لیجئے وہاں پر میز کرسی پڑی ہو اس کے اوپر بقاعدہ بیٹھیں اور یہی امیجن کریں جیسے آپ گھر میں ہیں اور آج کل گیترنگز میں اور اکٹھے ہونے پر پرابلم ہے تو اس کے لیے زوم میٹنگز یا ایسی میٹنگز جو ورچول میٹنگز ہیں ان کو کیا جا رہا ہے یاد رکھئے سائنسی تحقیق کے مطابق زوم میٹنگ یا ورچول میٹنگ میں انسان کی طاقت زیادہ لگتی ہے کیونکہ اس میں توجہ دینا مشکل ہوتا ہے باقی سب بیٹھے ہیں ایک انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے سارے بیٹھے ہیں باچیت ہو رہی ہے اتنی انرجی نہیں لگتی لیکن زوم میٹنگ کے اوپر اور ورچول میٹنگ پر جو آپ کمپیوٹر کے ذریعے ملاقات کر رہے ہیں اپنے باس کی میٹنگ میں شامل ہیں اس میں آپ کو توجہ زیادہ دینی ہوتی ہے آپ کو آئی کانٹیکٹ زیادہ دینا ہوتا ہے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں کی آپ کی آنکھیں وہ مل رہی ہوں یا آپ کو نام لینا پڑتا ہے بار بار تاکہ لوگ الیٹ رہے ہیں آپ کو مسکرانا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے آپ انگیج ہیں آپ کو وہ بات ریپیٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کوئی چیز کا اندازہ ہو سکے اور پھر سب سے بڑھ کر ڈونیشنز اینڈ چیارٹی یعنی زکاة اور صدقات عطیات دینے کا بھی بڑا اچھا نظام آن لائن موجود ہے بالخصوص رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جب زکاة کا اور اس طرح نیکی کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے تو اپنی ڈونیشنز کے لیے آپ الحمدللہ آن لائن سسٹم کو بھی یوز کر سکتے ہیں قرآن و سنت کے عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ آج جانتے ہیں آپ اور مانتے بھی ہیں کہ دین اسلام کی نمائیہ ترین خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اتنا بڑا نیٹورک بالخصوص مدنی چینل کے سنداز سے لوگوں تک دین مطین کا یہ پیغام پہچا رہا ہے جامعہ المدینہ میں ہزاروں ہزار ہمارے مدنی منہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان وہ درس نظامی کی اور دیگر کورسز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسة المدینہ کے اندر الحمدللہ بچے قرآن مجید سیکھ رہے ہیں مساجد بن رہی ہیں اور بھی اتنا بڑا نیٹورک دعوت اسلامی کا ہے تو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر بھی ڈونیشن کی آپشن موجود ہے بینک اکاؤنٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں ویب سائٹ کے اوپر بھی مین ویب سائٹ پیج کے اوپر بھی زکاة دینے کا بڑا آسان طریقہ ہے اور آپ کو یقین ہے کہ زکاة جب دعوت اسلامی کو دی جائے گی تو انشاءاللہ سو جل وہ پراپر جگہ پر پہنچے گی تو پھر اس وقت جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے وہ موبائل فون پر زیادہ ہے سن دو ہزار گیارہ میں صرف چار اشاریہ سات فیصد انٹرنیٹ موبائل پر استعمال ہوتا تھا باقی سارا کمپیوٹر پر دو ہزار سترہ میں پچاس اشاریہ ایک سات فیصد موبائل کا انٹرنیٹ یوز بڑھ گیا اور آج دو ہزار بیس میں انٹرنیٹ کا استعمال باون اشاریہ سفر تین پرسنٹ وہ موبائل پر ہو رہا ہے یعنی موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے تو ای ٹی ایم مشین کے ذریعے جو پیسے نکلتے ہیں درقیقت وہ بھی انٹرنیٹ کا یوز ہو رہا ہوتا ہے ہسپتالوں میں بقاعدہ جو بلڈ ٹیسٹ آپ دیتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو اس کی رپورٹ مل جاتی ہے میڈیکل کاؤنسلنگ کے لیے حکومت پاکستان نے ٹیلی میڈیسن کا ایک پورٹل بنایا ہے جس پہ آپ جائیں تو آپ کو بڑی آسانی سے ماہر ڈاکٹرز کی رہنمائی بھی مل سکتی ہے اسی طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے اور آج تو موبائل فون اور انٹرنیٹ کی مدد سے آپ گھر بیٹھے اپنے گھر کی بجلی کی چیزیں آن آف کر سکتے ہیں ٹی وی آن آف کر سکتے ہیں اپنے دروازے آن آف کر سکتے ہیں واشنگ مشین چلا سکتے ہیں اور بند کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک بہت زبردست ایجاد ہے انٹرنیٹ obviously ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے نقصانات کافی زیادہ ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور فوائد پر نظر رکھنی چاہیے فائدہ اگر اس کا لیا جائے تو پھر آپ دیکھئے دین کا پیغام پہنچانا کتنا آسان ہے دعوت اسلامی کے جتنے بھی فیس بک پیجز ان کو لائک کر لیجئے یوٹیو چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے جو بھی پوسٹ آپ تک پہنچے اسی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے ویٹس ایپ گروپس کے اندر اپنے فیس بک ٹائم لین کی اوپر شیئر کیجئے آپ حیران رہ جائیں گے کتنا زیادہ آپ کو صدقہ جاریہ ملتا چلا جائے گا ہمارے سلسلے کا اگلا سیگمنٹ ہے میڈیکل ٹپ آئیے دیکھئے ڈاکٹر اسامہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں صلوالحبیب صلواللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین آج ہم متوازن غزہ کے بارے میں بات کریں گے یعنی بیلنس ڈائٹ انسان جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور توانائی کے لیے خوراک نہائی ضروری ہے ایک متوازن غزہ انسانی جسم کو صحت مند اور تندرست و طوانہ رکھتی ہے آئیے آج ہمیں چانتے ہیں کہ انسانی خوراک کے کیا کیا اجزاء ہیں جن کا ہماری خوراک میں ایک متاسب مقدار کے اندر موجود ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری خوراک کے اندر کاربو ہائیڈریٹس یعنی کہ نشاستہ دار غزائیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے ہماری ڈائیٹ کا پچاس سے پینسٹ فیسر حصہ کاربو ہائیڈریٹس یعنی کہ نشاستہ دار غزاؤں پر مشتمل ہوتا ہے ان میں گندم کی روٹی، چاول، آلو، سبزیاں جن کے اندر چکندر، گاجر، مولی، اس کے ساتھ پھل جس کے اندر سیب، آم اور دیگر پھل شامل ہیں ان تمام چیزوں میں نشاستہ یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹس وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں ہماری خوراک کا دوسرا اہم جز فیٹس یعنی کہ چکنائیاں ہیں فیٹس یعنی کہ چکنائیاں، آئل، گھی، انڈے کی زردی، بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت، ان سب کے اندر موجود ہوتی ہیں چکن اور مچھلی کے اندر چکنائی کم مقدار میں موجود ہوتی ہیں ہماری خوراک کا تیسرا جز پروٹین ہے پروٹین ہماری خوراک میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی ساخت میں یعنی کہ جسم کی سٹرکچر کے اندر پروٹینز بہت زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوتے ہیں پروٹینز کا بہت بڑا سورس گوشت ہے گوشت چاہے چکن ہو، مچھلی ہو، بڑا گوشت ہو، چھوٹا گوشت ہو یہ سب پروٹینز ہیں اس کے ساتھ ساتھ دالوں کے اندر بھی پروٹین خاصی مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے ہماری ڈائیٹ کے اندر پروٹین کم از کم پندرہ سے بیس فیصد ہونا ضروری ہے کاربو ہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہمیں بظاہر دوانائی تو پروائیڈ نہیں کرتی لیکن ان کا ہماری خوراک کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے انہیں وائٹامینز کہتے ہیں وائٹامینز کئی طرح کے ہوتے ہیں جس میں وائٹامین اے، وائٹامین بی، سی، ڈی اور بہت سارے وائٹامینز شامل ہیں وائٹامین اے ہماری بینائی کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہمارا جسم کو قوت مدافت فراہم کرتا ہے ہمارا جسم کے اندر اگر کہیں چوٹ لگ جائے اگر نمونیا یا ڈائریا ہو جائے تو ان بیماریوں سے ریکاوری کے اندر وائٹامین اے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ گاجروں میں اور مچھلی کے لیور میں موجود ہوتا ہے وائٹامین بی کمپلیکس ہمارا جسم کے لیے بہت ضروری ہے وائٹامین بی کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے وائٹامین بی گوشت اور انڈے کے اندر موجود ہوتا ہے وائٹامین سی ہمارا جسم کو قوت مدافت پروائیڈ کرتا ہے یہ ہماری سکین کی پروٹیکشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے وائٹامین سی سٹرس فروٹس جیسے کے اورنجز یعنی کے مالٹے اس کے ساتھ لیمو وغیرہ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے وائٹامین ڈی یہ ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت اہم ہے اس کا سب سے بڑا سورس سورج کی کرنے یعنی کہ دھوپ ہے اگر ہم دھوپ کے اندر کچھ نہ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں تو ہمیں وائٹامین ڈی کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ دودھ بھی وائٹامین ڈی کا ایک سورس ہے وائٹامین کے ساتھ ساتھ ہمیں منرلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے منرلز کے اندر آئرن اور کیلشیم سب سے زیادہ اہم ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی ہو سکتی ہے آئرن کا سب سے بڑا سورس سبز پتوں والی سبزیاں اور گوشت ہیں اور کیلشیم کی کمی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا سورس دودھ ہے تو مدنی چنگل کے ناظرین آج ہم نے متوازن غزہ کے بارے میں سنا ہم نے سنا کہ متوازن غزہ میں کاربو ہائیڈریٹس جو کہ تقریباً پچپن سے لے کر پینسٹ فیصد اور فیٹس جو کہ تقریباً پچیس سے لے کر تیس فیصد اور پروٹینز جو کہ تقریباً پندرہ سے بیس فیصد موجود ہونا ضروری ہے اور ہماری غزہ میں تمام وائٹامینز اور منرلز بھی مناسب مقدار میں موجود ہونا ضروری ہے تو متوازن غزہ کیسے کھائی جائے؟ اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے خوراک میں سب کچھ شامن کیا جائے یعنی کہ گندم کی روٹی اور چاول کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی موسمی سبزی، موسمی پھل، مچھلی، گوشت، چکن، انڈا اور دودھ ان سب کو اپنی غزہ کے اندر شامل کیا جائیں اگر ہم اپنی غزہ کو متوازن رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہنے میں کافی مدن ملے گی اپنی صحیح کا خیال رکھئے مدنی چانل دیکھتے رہیے سلوہ الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سیگمنٹ ہے آج کی کتاب مقام قدید میں ام معبد کے مکان پر آپ صل اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ام معبد ایک ضعیفہ خاتون تھی جو اپنے خیمے کے سہن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی حضور صل اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی حضور صل اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت لاغر بکری ہے دریافت فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے ام معبد نے کہا نہیں آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں ام معبد نے اجازت دے دی اور آپ صل اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پھڑ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے یہ موجزہ دیکھ کر ام معبد اور اس کے خاون دونوں مشرف با اسلام ہو گئے روایت ہے کہ ام معبد کی بکری اٹھارہ ہجری تک زندہ رہی برابر دودھ دیتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب سخت قہد پڑا کہ تمام جاندروں کے تھنوں کا دودھ خوشک ہو گیا اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی چونکہ تمام علمی و عملی اور اخلاقی کمالات کا دار و مدار عقل ہی پر ہے اس لیے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے بارے میں بھی کچھ تحریر کر دینا انتہائی ضروری ہے چنانچہ اس سلسلے میں ہم یہاں صرف ایک حوالہ تحریر کرتے ہیں حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اکتر کتابوں میں یہ پڑھا کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کہ تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف سے معازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد پہر پہر اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیر کی شہرہ افاق کتاب سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکتبت المدینہ نے شائع فرمائی اتنا بہترین مواد اس کے اندر موجود ہے سیرت پر بلا شبہ بہت سے کتابیں ہر دور میں لکھی گئیں اس کتاب کی اپنی ایک انفرادیت ہے بڑے آسان الفاظ میں ایک کہانی کی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے گوشوں کو جس طرح ان پاک ادوار کو بیان کیا گیا بلا شبہ یہ ایک یونیک ماسٹر پیس ہے اور آپ یہ کتاب نہ صرف خود پڑھئے اپنے گھروں میں رکھیے انشاءاللہ یہ کار سواب ہے اور اپنے بچوں کو اس سے پڑھ کے سنائیے بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹو بائیگرافی جب ان کو پتا چلے گی ایک عقیدت اور انسیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور یہی تو عقیدت ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد